جنوبی ریاستوں کے خبروں کی سرکار کو اپنے غلطی کا حساس ہوا اور آنن فارن میں یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا یاد رہے کہ جگن حکومت کی تشکیل کے بعد انٹیار بھروسہ کا نام بدل کر وائی ایس آر پینشن انہا کینٹین کو راج انہا کینٹین اور دو بیر کے خانہ سکیم کا نام وائی ایس آر اکشب پاتر کر دیا گیا ٹی ایس آر ٹی سی ملازموں کی حرطال کے ایک مہینے بعد بھی حالات جو کتیو بنے ہوئے ہیں جہاں پر سی ایم جنر شیخ حرارہ کے پانچ نومبر تک واپسی کے الٹیمیٹم کے بعد ایک درجن ملازم کام پر ضرور لوٹے لیکن ایک دن بعد ہی آدھے لوگ واپس حرطال پر چلے گئے ملازموں کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈران بھی اعتجاج میں شامل ہوئے اور کیسیار حکومت کو عوام مخالف کر آر دیا اب تک اکیس ملازمین کی ہوئی موت کی یاد دلاتے ہوئے متاثروں نے جھم کر ہنگامہ کیا واضح ہو کہ اس سے پہلے ہی سی ایم جنر شیخ حرارہ نے کہا تھا کہ آر ایٹیسی ملازموں کی موت کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کو یاد دلا دے کہ ریاست حکومت کے سخت رویہ کے خلاف آر ایٹیسی لگتار مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ملازموں کے خودکشی کے بعد حکومت کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تانہ شاہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتاتے کہ تقریباً پچاس ہزار روڈ ویز مظاہرین روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کو ریاستی حکومت میں مرجر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن حکومت ان کے مطالبے کو خارج کرتے ہوئے انہیں سسپینڈ کر رہی ہے اور جس کے بعد سے وہ غیر مدتی حرطال پر ہے تیلنگانہ کی ایک خاتون تحصیل دار کو ان کے دفتر میں زندہ جلا کر مارنے کا معاملہ طول پکڑنے لگا ہے سانے کے اگلے دینے تحصیل دار کو بچانے کے کوشش میں جلنے پر ان کے ڈرائیور کے بھی موت ہو گئی اور اس سنسنی خیز حادثے کے بعد کانگریس میں سبھی اپوزیشن جمعاتے چندر شیخ راہ حکومت پر حملہ ور ہو گئی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ آرٹیسی ملازموں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے کے بعد یہ بڑا حادثہ ہے اور اس سے پہلے پارٹنے نے بارک کے طلبہ کی خودکشی کا معاملہ بھی یاد دلایا ہے پولیس کے مطابق عبداللہ پرمیٹ میں تحصیل دار ویجیا ریڈی کو انہی کے دفتر میں زمینی تنازعے کو لے کر بحث ہوئی اور جس کے بعد ملزم سوریش نے بویانہ طور پر انہیں جلا دیا ایزوران وہاں پر موجود ڈرائیور گرو ناثم بری طرح سے جل گیا جس کی علاج کے دوران موت ہو گئی دلی میں پولیس اور وکیلوں کے بیچ مارپیٹ معاملے کی آنچ ملک غیر پیمانے پر دکھ رہی ہے جہاں پر تمیلناڈو کے کوئیم بٹور میں ہوئے مظاہرے کے دوران وکیلوں نے دلی پولیس پر جم کر اپنی بھڑاس نکالی آج دلی میں پولیس مرازم بھی مظاہرے پر اتر آئے حاناکہ بار کانسل آف انڈیا اور سینر پولیس افسران لوگوں سے آمن بنایا رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں ایزوران دونوں نے اپنے ہی لوگوں سے ہر تال ختم کرتے ہوئے کام پر واپس لوٹنے کی اپیل کی ہے اور وہاں اس پورے معاملے پر دلی کے پولیس کمیشنر نے آمن بنایا رکھنے کی بات کہی ہے جلسطہ کی طرف سے ہم سے کافی امیدیں رکھی جاتی ہیں اپکشہ رکھی جاتی ہیں کیونکہ ہم قانون کے رکھوالے ہیں اور ہم ہم کو ڈیسپنیٹ پورٹ کی طرح بیہیر کر کے کانون کو ہم جیسے آبھی تک اچھی طرح سے بنایا رکھے ہیں اس کے حساب سے ہم آگے بھی بڑھائیں پرکشہ کی گھڑی ہے اپکشہ کی بھی گھڑی ہے اور تیسری بھی ایک بتانا چاہم گا کہ یہ ہمارے لئے ایک پرکشہ کی بھی گھڑی ہے سعادت حسن منٹو اردو افسانہ نگارے کا ایک ایسا نام جن کا شمار ایسا سطح کے عدیبوں میں ہوتا ہے ہر سال ممبئی کے بھنڈی بازار علاقے میں اردو مرکز منٹو واق کرتا ہے اور جس میں بڑی تعداد میں کالیج طلبہ اور عدیب شرکت کرتے ہیں رپورٹ دیکھئے یہ اردو بزم ہے اور میں تو ہندی ماں کا جایا ہوں زبانے ملک کی بہنیں ہیں یہ پیغام لائیا ہوں ملک کے مشہور قوی ڈاکٹر کمار وشواس کی یہ لائنیں ممبئی میں منقض منٹو واق میں صاف نظر آئیں اردو ادب کے جانساروں کے مرکز رہے ممبئی کے اس علاقے کو قریب سے دیکھنے والے اس گروپ میں ہر طبقے شامل ہیں اردو کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اس زبان کی مٹھاس کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے تھے منٹو واق اردو مرکز چوک سے شروع ہو کر مغل مسجد تک گئی اس دوران بچوں نے اس گھر کا بھی دیدار کیا جہاں سعادت حسن منٹو رہا کرتے تھے منٹو افسانے کے ساتھ ساتھ فلم اور ریڈیو کے لیے بھی لکھتے تھے سیکولر ذہن رکھنے والے منٹو کی کتابوں میں دیگر باتوں کے علاوہ قومی یک جہتی کے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے اردو مرکز طلبہ کو ان کے قریب لے جانے کا موقع دیتا رہتا ہے انیس سو چوتیس میں پہلی بار بومبے پہنچے منٹو نے میکزین صحافت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اس دوران ان کا رابطہ نور جہاں نوشات جاوید اختر اسمت چکتائی اور اشوک کمار جیسے لوگوں سے ہوا بھنڈی بازار امام بارہ روڈ جیسے علاقے اردو دانوں کے مرکز رہے طلبہ نے ان جگہوں کو قریب سے دیکھا جہاں یہ عظیم ہستیاں بیٹھ کر اردو پر وحسوں مباحثے کرتی تھی منٹو کی رہائش کمارٹی پورا کے پاس تھی جو ممبئی کا ریڈ لائٹ ایریا بھی تھا یہاں انہوں نے جو دیکھا ان کے نوول میں صاف نظر آیا جسے لے کر کچھ کنٹوورسی بھی ہوئی لیکن ان کی بیباک انداز کا ہر کوئی قائل تھا اسی کو سمجھنے کے لیے طلبہ کے اس وفد نے ممبئی کے اس علاقے کا دورہ کیا جس میں سبھی مذہب اور شعبوں سے تعلق رکھنے والی لوگ شامل رہے شاید اسی ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہندی ہمارے ملک کی قومی زبان ہے اردو زبابی دوستو بھارت کی شان ہے دونوں سے پیار کرتے ہیں شاعر قوی عدیب ایک ہے شکون تلا تو ایک عمراء اچان ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا